اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ موسیقل سائنس بھی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ انسان کے بدن میں اصل چیز دیلی ہے دیل اگر زندہ رہتا ہے تو انسان زندہ رہتا ہے دیل اگر مر جاتا ہے تو انسان مر جاتا ہے گوہ ہے کہ ہارٹ فیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ موت آگئی یعنی موت کی ڈیفینیشن ہارٹ فیل ہونا ہے ہارٹ فیل ہونا یہ موت کا ریزن نہیں ہے وجہ نہیں ہے سبب نہیں ہے بلکہ خود موت ہی کی ڈیفینیشن ہے کہ موت کو ڈیفینیشن کر دیا کہ دل مر گیا دل مر گیا کا مطلب ہے آدمی مر گیا دماغ مر جائے تو آدمی مرتا نہیں ہے قومی میں چل جاتا ہے ایک دور تھا کہ عطیبہ اس میں بحث کرتے تھے انسان کی بدن میں دماغ اصل ہے یا دل اصل ہے بہت سے عطیبہ کا قول یہ تھا کہ دماغ اصل ہے کہ دماغ مر جائے تو انسان مر جاتا ہے بہت سے انہیں کہا کہ نہیں دل اصل ہے دل مر جائے تو انسان مر جاتا ہے لیکن آج میڈیکل سائنس اس نیتیجے پر پہنچی ہے کہ انسان کے بدلے میں دل اصل ہے کہ دل زندہ جب تک رہتا تو انسان زندہ رہتا ہے بلے اس کا دماغ مر جائے یہی وجہ ہے کہ سلطنت کا بادشاہ اگر مر جائے بادشاہ مارا جائے تو اس کا مطلب سلطنت رہ جاتی ہے لیکن اگر وزیر مارا جائے تو سلطنت رہتی نہیں ہے بادشاہ کی وجہ سے قائم رہتی ہے تو وہاں ہے کہ بالکل اسی طریقے سے وہاں ہے کہ دل اور دماغ میں دل کو اصل قرار دیا اور یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے کہہ دی تھی اِنَّ فِي الْجَسِدِ لَمُدْغَتُنُ کہ بے شک انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوترا ہے اِذَا سَالُوَتْ سَالُوَ الْجَسُدُ قُلُّ جب تک گوشت کا وہ لوترا ٹھیک ٹھیک رہتا ہے تو سارا بدن ٹھیک رہتا ہے وَإِذَا فَسَدُ فَسَدَ الْجَسُدُ قُلُّ جب وہ گوشت کا لوترا فاسد ہو جاتا ہے تو پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے اللہ خبردار سنو وَحِي الْقَلْبُ وَدِّلَ حَيْئِ گوئے کہ دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے اس کی بنیادی احمد کو بتا دیا کہ انسان کے پورے بزن کے اندر جو مرکزی جو چیزیں وہ دل ہے قلب امام بخاید عہم اللہ تعالیٰ کتاب الرقاق میں وہی احادیث لائے ہیں اور وہی ابواب انہوں نے جمع کی ہیں جس سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے اور دل نرم ہوتا ہے تو اس نرم زمین کے اندر جو کہ امان کا بیج بوہ دینا آسان ہوتا ہے امان کا بیج بوہ جاتا ہے اخلاص کے پانی کے ساتھ وہ اس کو سینچا جاتا ہے یہاں تک کہ انسان کے آزا سے آمالِ صالح صادر ہونے لگتے ہیں جیسے کہ زمین نرم کر کے اس کے اندر بی ڈال دیا جائے اب وہ اگنے لگتی ہے اور کل کو فصل بن جاتی ہے بلکل اسی طریقے سے قلب یہ بھی انسان کے دل کے اندر اصل ہے قلب پر جب ساری میندز ہوتی ہے قلب جب مذکہ اور مصفہ نرم ہو جاتا ہے اب یہ قلب سے جو ہے کہ امان اور اخلاص پورتا ہے اور آمالِ صالح انسان کے بدن سے ظاہر ہوتے ہیں